سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آمنہانے کے بعد یا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ آمنہانے میں اگر انسان نے سارا بدن دھو لیا ہو مکمل طور پر اس نے سارے جسم کو پانی سے پانی بہا لیا ہو یا اس نے غسل کر لیا ہو غسل جنابہ یا فرض غسل کر لیا ہو تو اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے جب تک اسے کوئی وضو توڑنے والا عارضہ لائق نہ ہو یعنی صرف آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر چونکہ چار آزار فرض ہیں اور جب انسان آمنہ آتا ہے تو پھر بھی پورا بدن دھو لیتا ہے اور جب انسان غسل جنابت یا فرض غسل کرتا ہے طہارت کے لیے تو اس کے اندر دھونا تو بدن ہی ہوتا ہے لیکن بڑی اتیاط کے ساتھ بڑی کیر کے ساتھ کہ ایک بال بھی انسان کا یا ایک روان جز کوئی بدن کا انسان کا خشک نہ رہے ہر جگہ پانی پہنچائے جائے تار ہو جائے تو انسان کا یعنی وہ غسل پورا ہوتا ہے تو جب انسان نہ آتا ہے یا غسل کرتا ہے تو چار آزار خود بخود ہی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے ترمزی شریف کے حدیث پاک ہے مجی احشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ویعت فرماتی ہے کہ کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ غسل فرمانے کے بعد غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے یعنی وضو ضرور نہیں ہے اس طرح محارف سنو میں یقل قاضی فی الارضہ لم یختلف احد من العلماء فی ان الودو داخل فی الغسل یعنی سارے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ وضو غسل وہ پھر میں کہہ رہا ہوں یعنی عام نہانا یا غسل جنابت اس کا حصہ ہے اس کے اندر داخل یہ ہے لہذا اور کسی چیز کے ضرور جائے وہ نہیں ہے اس طرح دل المختار کے اندر بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ غسل کر لینے کے بعد یا نہا لینے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں رہتی